حضرت عبوبقر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ما شااللہ تو چکے اب آپ حضرت عمام حسین رضی اللہ ما شااللہ ماشااللہ جس سامج ہے تھورے سے آپ کہا لیں کہ سلیم ہوتے سمارٹ ہیں جس کو کہتے ہیں کہ سلیم وہ اس طرح سے ہوتے ہیں سفید رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں اس طرح پر ویسے ہی وہ جیسے کیپ نہیں ہوتے ہیں کیپ نہیں ہوتے ہیں کیپ نہیں ہوتے ہوتے ہیں کپرا سا آلوے ہیں ٹھیک ٹھیک تو ہائٹ مجھ سے تھوری سی لمبی ہوتے ہیں ماشا اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ میں بود بتا ہوتا ہوں کہ وہ کافی سرونگ میں پوچھ نہیں بانتا تھا یہ کرسن کہ کافی سرونگ ہوتے ہیں اور کافی لمبی ان کی ہائٹ ہوتے ہیں میں پوچھا ہوتے ہیں ماشا اللہ یعنی ان کی ہائٹ اچھی خاصی اور سرونگ ماشا اللہ تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے ہوتے ہیں تو میں پھر ان سے پوچھتا ہوں ان کو سکول کا نام بتاتا ہوں پوچھتا ہوں کہ یہ سکول کہاں پہ کس طرح برستا جاتا ہے تو سکول کا جب میں نام لیتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا حوث حمزہ کمر اور آج ہم آج ساتھ دوبارہ سی محمد قاسم اور جہود ہیں جیسا کہ ہم نے محمد قاسم کے قوابوں پر بہت ویڈیوز بنائی ہیں اور ماشا اللہ ماشا اللہ ان کے قواب آج پوری دنیا میں وائرل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں امریکہ، کینیڈا، موروکو، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان یعنی ہر ملک سے ہزاروں لکھوں مسلمان جو ہیں ان کے قوابوں پر یقین کر رہے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں، ٹیکس کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں کہ محمد قاسم کے قواب قوابوں میں یقین ہے اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور آپ بھی کہیں نہ کہیں یہ بات جانتے ہیں کہ محمد قاسم کے بہت سارے قواب ایسے ہیں جو سچ ہوتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے جیسے دن گزر رہے ہیں ان کے جو جو خواب ہیں، ایس اٹھی سچ ہو رہے ہیں جیسے اللہ پاک نے ان کو دکھایا کیونکہ بیسیکلی وہ ڈریمز وہ خواب محمد قاسم کے اپنے ذاتی نہیں ہیں، وہ وہ خواب ہیں جو اللہ پاک میں انہیں دکھائے ہیں تو بلکل سچ ہوں گے، تو خیر ہم نے جیسے ان کے بہت سارے خواب جانے ہیں تو آج کی ویڈیو کا جو ہمارا سیشن ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہم ان سے یہ جاننا کی کوشش کریں گے کہ کیا انہوں نے اپنے خوابوں میں کبھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز تھے تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں، اسلام علیکم قاسم صاحب، کیسے ہیں؟ ملیکم اسلام، اللہ بشکر آپ، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ باکر کرم، سر، ہم آپ سے آج کی اس ویڈیو میں یہ جاننا کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے خوابوں میں، جیسے اللہ باکر نے ماشاءاللہ آپ کو آٹھ سو سے زیادہ خواب دکھائے تو کیا آپ نے اپنے خوابوں میں کبھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے تو کبھی آپ نے انہیں بھی اپنے خوابوں میں دیکھا ہے؟ جی، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کیا آپ نے ان کے سود بزر Rings اور حضرت امام حسین ماشاءاللہ ملتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم سٹارٹ سے کہ آپ نے جو اپنے خوابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کیونکہ وہ دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے اور ان کے کمپینینز بھی تھے تو آپ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب شیئر کریں جس میں آپ نے ان دو صحابہ کو دیکھا وہ خواب کیا تھا وہ کس طرح سے آپ نے دیکھا کب دیکھا اور اس خواب میں کیا ایسی خاص بات ہی کیا ان دونوں کو آپ نے اپنے خواب میں اللہ پاک میں ان کو دکھایا آپ کو پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اس میں میں آپ کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکل پیچھے جو ڈریمز آتے ہیں یہ صرف اللہ کی رحمت سے آتے ہیں کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کریں صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھے لیکن یہ شرف اللہ پاک ہر کسی کو نہیں بکشتے یہ بس اس کی رحمت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ ایک ڈریم ہے جو میں نے کافی سال پہلے دیکھا تھا تو تقریباً دوہزار چار میں وہ میں نے ڈریم دیکھا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سکول میں ایڈمیشن کر دیتا ہے اچھا تو اس طرح سے وہ ڈریم تھا ٹھیک ہے تو وہ ڈریم شروع ایسے ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو کوئی کام نہیں کوئی کچھ نہیں میسیج ایسے بیکار کیسی لائف گزاری ہوتی ہے اور ایک دن میں اللہ جو ہوتا ہے وہ اسمان سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور میں اپنے آپ سے باتیں کہا رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا میری زندگی ہے کوئی کام نہیں کرتا تو بیکار کی زندگی گزاری ہے تو اس کے توری دیر بعد حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ ہوتا ہے تو وہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا جو ایڈمیشن ایک سکول میں کر دیا وہ سکول کا نام ہوتا ہے وہ مجھے ڈرین میں تو یاد ہوتا ہے لیکن بعد میں جو میں اٹھتا ہوں تو وہ نام مجھے پھول چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سکول کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا ایڈمیشن کر دیا تو تم کل سے سکول جاؤ گے اور پھر میرے ساتھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ وہاں جا کے پڑھنا لکھنا اور میرا نام پوری دنیا میں روشن کرنا بلکل ایسے ہی جیسے کہ اس سے پہلے میرا کبھی نام پوری دنیا میں روشن کرنا چاہتا تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو میں بھرا ہوش ہوتا ہوں کہ میرا جو ایڈمیشن ہے وہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا تو میں پھر اپنے کپرے تیار کرتا ہوں اسطری کرتا ہوں کتابیں کٹھی کرتا ہوں اور پھر میں سو جاتا ہوں پھر اگلے دن صبح جو ہوتا ہے میں اٹھ کے تو سکول جاتا ہوں سکول کے لیے نکل جاتا ہوں گھر سے اور میرے کپرے کو اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے اور کتابیں بھی ہوتی ہیں وہ پھٹی اور پرانی سی ہوتی ہیں اور ہاتھ میں پکر کے جاتا ہوں کیونکہ میں پاس بیٹھ بھی نہیں ہوتا ہوں تو جب میں جا رہا ہوتا ہوں سکول تو راستے میں ایک چوک آ جاتا ہے تو وہاں میں نہیں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ میں نے دائیں مڑنا یا بائیں مڑنا ہے اچھا ایسے آپ کو سکول کا رستہ یاد ہوتے ہیں جی اہاں تو انہوں نے بیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ٹھیک لیکن وہاں پہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے ہوتے ہیں تو میں پھر ان سے پوچھتا ہوں ان کو سکول کا نام بتاتا ہوں پوچھتا ہوں کہ یہ سکول کہاں پہ کس طرح برستا جاتا ہے تو سکول کا جب میں نام لیتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اس سکول کا نام پوچھ رہے ہیں تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرا جو ایڈیویشن ہے وہ خاتم النبیگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا تو پھر میں لیٹر بھی دکھاتا ہوں وہ لیٹر پڑتے ہیں تو وہ بھرے خوش ہوتے ہیں اور پھر خوشی سے مجھے بتاتے ہیں کہ اس طرف جانا ہے تو پھر میں اس طرح جاتا ہوں اس طرح وہ بتاتے ہیں آپ کی بات یہاں پہ کٹ رہا ہوں جسٹ یہ پوچھنے کے لئے کیونکہ میں چاہروں کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے حضرت ابوباقر صدی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا آپ ان کا تھوڑا سا حلیہ بریف ہمیں توڑا سا ڈسکرائب کریں گے کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے ان کا قد یا ان کا جسامت یا ان کے بال یا ان کا چہرہ جسامت جسامت تھوڑے سے آپ کہہ دیں کہ سلم ہوتے سمارٹ ہیں جس کو کہہ دیں کہ سلم وہ اس طرح سے ہوتے ہیں سفید رنگ کے کپرے ہوتے ہیں وہ اس کے پرے ہوتے ہیں وہ کپرے ہوتے ہیں ٹھیک تو ہائٹ مجھ سے تھوڑی سلمب ہوتے ہیں ماشا اللہ یہ میں بس دیکھا تھا لیکن چہرہ مباری نہیں دیکھ پا ایسا چلے ماشا اللہ آپ کے رئیان کریں تو اس کے بعد پھر جب میں آگے جاتا ہوں تو سکول کی جو بیلڈنگ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جو میں بیلڈنگ دیکھتا ہوں سکول کی میں کہتا ہوں یہ تو بھرا لگجری کسیوں کی بیلڈنگ ہے یہ میں کدھر آگیا ہوں تو پھر میں کنفرم کرتا ہوں کہ وہی سکول ہے جدھر میں نے جانا تھا تو میں اپنے ایڈمیشن لیٹر پر دیکھتا ہوں پھر سکول کا نام دیکھتا ہوں سکول تو وہ ہی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ بھرا لگجری کسم کا سکول ہے تو میں تو اس طرح سے تیاری نہیں کر کے آیا پھر آگے جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے بڑے عالی شان کسم کی کپرے پہنے ہوتے ہیں یونی فارم پہناتا ہے پورا اور ہاتھ میں ان کے بیگ ہوتا ہے اور میرے تو ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی پرانی سی اور پاؤں میں چپل ہوتی ہے بلاسٹک کے تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں پھر میں کہتا ہوں میں کیا کروں اندر تو وہاں پہ آگے کیفی ایریا ہوتا ہے کیفیٹ ایریا تو وہاں میں چلا جاتا ہوں تو وہاں جا کے میں بیٹھ جاتا ہوں تو وہ تھوری دیر بعد کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں طالبے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں وہ ساتھ والے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بس اب میں تیار ہو جاؤں یہ میرا مذاقر آئیں گے کیونکہ میں بلدو مختلف ہوں یعنی میرا یونی فارم میں ایچ کر رہا ہے نا میرا پہلیا ہے اور نا میرا پہلیا ہے تو وہتاں نا میرا پہلیا ہے نا میرا پہلیا ہے سٹوڈنٹس کو تنگ کرتے ہیں ٹیز کرتے ہیں مزار کرتے ہیں تو پھر ان میں سے ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ مجھے کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ آگے بیٹھ جائیں تو وہ میرے پاس کوئی انکار کی کوئی ریزم جاتی ہے میں کہتا ہوں میں اگر انکار کروں گا تو کچھ زیادہ نہ ہو جائے تو میں ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو وہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ میرا آج پہلا دیننا سکول میں میرا پھر ایڈمیشن ہوا ہے تو وہ پھر مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کھائیں گے کیا پیائیں گے تو میں بس کہتا ہوں دل میں کہ شاید یہ میرا یعنی فن کریں گے میرے ساتھ کچھ اس طرح سے کریں گے تو میں ان سے کچھ نہیں مانگتا تو وہ پھر اخد ہی مجھے جوس کچھ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں اور بری اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے سٹوڈنٹس نہیں جس طرح کے ہوتے ہیں نورمن سکول یہ تو بری اچھے ہیں انہوں نے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا مذاکر آئیں گے کچھ اس طرح سے کریں گے لیکن انہوں نے تمجھے کھانے کے لیے دیا اور اپنے پاس پٹھایا باوجود اس کے کہ میرے کپرے پرے اس طرح کے نہیں ہیں تو پھر وہ تھوڑی بات وغیرہ ہوتی ہے تو اصل میں یہ گرین پرانہ تو مجھے وہ یہ آدمی ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی بیل بہن جاتی ہے یعنی اسکول کی لگ تو سارے سکولنٹ اٹھتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں آمد میں دل میں کہتا ہوں میرا خلیہ بلک 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 ڈیفرینٹ ہے اور اسکول میں جاؤں گا تو اہا اور جادہ انسلٹ فیل ہو گی تو میں اندر اندہ سے شرومندگی فیل کر رہا ہوتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں مجھے کچھ کام ہیں میں آجوں گا تو وہ چلے جاتے ہیں پھر میں آہستہ آہستہ جو ہے اسکول کا جو مین گیٹا اس کی طرف جا رہا ہوتا ہوں اور دل میں پھر میں کہتا ہوں کہ ہاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ سکول اتنا عالی شان ہے اور یہاں کے جو یونی فرم ہے وہ بھی بارا عالی شان ہے تو یہ کہہ کے تو میں اپنی چپل کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ چپل بھی میری ٹوٹی بلاسٹک کی ہے تو وہ تاہاں چپل بلاسٹک کی ہے تھوڑے عرصے بعد اس میں کراک سپاڑ گئے اس طرح سے تو یہ میں کہہ کے تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو پھر مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے نا میرے ہاتھ سے نا کتابیں گائب ہو گئی ہیں اور تھوڑا سا کچھ چینج ہوا ہے تو پھر جب میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں تو میرے ہاتھ میں بلکل ویسے ہی بیگ ہوتا ہے جیسا باکی سٹوڈنٹس کے پاس ہوتا ہے اور میرے کپرے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں بھول بھی میرے ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے باکی سٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں تو میں براہ حیران ہوتا ہوں میں کہتا ہر کیا ہوا تھا جب میں نے آنکھیں بند کی تھی تو کیا ہوا کہ میری کپرے اور بیگ چینج ہو گیا سب کچھ تو پھر مینا سکول کی طرف پھر جاتا ہوں پھر اللہ آسمان سے کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے ساتھ پہ حاتم النبیین وہ تمام جہانوں کے لئے رحمت العالمی بنا کر دے گئے پھر اللہ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ پہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ اور اللہ اس کو اکیلا چھوڑ دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ سن کے تو پھر میرے اندر میں ایسے خوشی کینا ایک لہر دورتی ہے تو پھر میں سکول کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں تو جب میں سکول کے مین گیٹ پہ پہنچتا ہوں تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کریں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بتا رہتا ہوں کہ کافی سٹرونگ کافی سٹرونگ ہوتے ہیں کافی لمبی ان کی ہائٹ ہوتے ہیں میں بھگلوں سے مینہ تورا سر نیچے آرہا ماشا اللہ یعنی ان کی آئیڈ اچھی خاصی سٹرونگ جیسے میں ان کے پاس پہنچتا ہوں تو میں ان کو سلام کرتا ہوں تو وہ میری سلام کا جواب دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ میرا ایڈمیشن آج ہی سکول میں ہوا ہے اور میرا آج پہلا دن ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہی لوگوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے جس پہ اللہ کی حاصل رحمت ماشا اللہ تو پھر میں کہتا ہوں پھر وہ آگے مزید کہتے ہیں کہ ابھی ہم اندر جائیں گے اللہ کی حمد و سنا کریں گے اور پھر ہم اپنی کلاسوں میں جائیں گے ماشا اللہ تو پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہوں کہ میری جو پہلی کلاس ہے وہ آپ میں ہی لینی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ماشا اللہ تو یہ ہی پہ وہ پھر ڈریم آتا ہوتا ہے ماشا اللہ یہ آپ کا خواب سنکے بہت زبردست لگا ہے میرے رومٹے گھڑے ہو رہے تھے جب یہ خواب سنا تھے کہ اللہ اللہ عنہ کسی کو اپنی رحمت سے کتنا نوازتا ہے کہ انہیں اپنے خواب میں حضرت عمر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ایک زبردست قسم کے انسان جو لوگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اون کی اب میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمت ہی ہونا یہ بھی بہت بہت بھرے اللہ کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے کہ ہم عق صلی اللہ علیہ وسلم کی عمتیوں میں سے ہیں یہ شب بھی جیسے بھی ہیں عق صلی اللہ علیہ وسلم کی عمتیوں اور اسی لئے شاہد آج تک ہم کاظم صاحب اتنے برے حالات میں پسنے کے باوجود جیسے آپ ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں لوگوں کو اتنی ویڈیوز بناتے ہیں کہ یہ شیر کو اس کی فارمز میں ہم اتنے گھرے ہوئے ہیں اور اللہ بھات پھر بھی ہم پہ کوئی عذاب نازل نہیں کر رہا تو افکورس اللہ کوئی خاص امت ہے تو اللہ بھات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں میں نے بہت رینز میں دیکھا جس میں حاتون نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رو رو کے اپنی امت کے لئے دعا کر رہا ہے اور یہ ہمارے لئے کتنی بھری اللہ کی رحمت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس چیز کو اصل میں فیل نہیں کر رہتے ہمیں وہ امام کی کمی ہے بات ہے سیدھی کہ ہمیں وہ یقین کی کمی ہے ہمیں وہ یقین ٹرسٹ ہے ہی نہیں اس لیبل کا ہم مانتے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن میں وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے جس کو اندھا یقین ہم کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے یہ دریم سن کے ایک بہت اچھا ہے بلکہ میرا ایمان مزید سٹرانگ ہوا اور بہت خوشی ہوئی کہ اللہ باگنے آپ کو اتنی نعمتوں سے نواز ہے اپنی رحمتوں سے نواز ہے انشاءاللہ کے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اور آپ سے مزید کچھ چیزیں جانے کی کوشش کریں گے جس میں انشاءاللہ ہم دجال کے ٹاپک پہ بھی ویڈیوز بنائیں گے اور تیسہاللہ کے ٹاپک پہ بھی ویڈیوز بنائیں گے ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ ان کو آپ نے ریمز میں کیسے دیکھا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگرمان